ذرا سوچو کیا ہوتا اگر جو بھی تم اپنے سپنے میں دیکھتے اور اسے اپنے اصلی زندگی میں لے آتے کچھ ایسا ہی ہوتا ہے آج کی کہانی میں کہانی کی شروعات میں ہمیں ایک لڑکے کو دکھائی جاتا ہے جس کا نام سینگیو ہوتا ہے سینگیو ایک گریب سکرپٹ رائٹر ہے جس کے پاس نہ تو کوئی جوب ہے نہ کوئی دوست ہے اور اس کے ماتہ پتہ بھی دنیا چھوڑ کر جا چکے ہیں حالانکہ اس کی مین پرابلم یہ ہے کہ وہ چھ مہینے سے سویا نہیں ہے کیونکہ ہر بار جب وہ ایسا کرتا ہے تو اسے سپنوں میں ایک راکشس دکھائی دیتا ہے جو اسے جان سے مار دیتا ہے آج رات سینگیو میٹرو میں ٹریول کرنے کا سپنا دیکھ رہا ہے تب ہی اچانک وہی راکشس اس کے سپنے میں آ کر سینگیو کے بال پکڑتا ہے پھر میٹرو میں چھید کر کے اس کا سر پٹری سے رگڑ کر اسے مار دیتا ہے تب ہی سپنے میں مرنے کے بعد اس کی آنکھی کھل جاتی ہے اور پھر وہ کچھ لکھنے کا ارادہ بناتا ہے لیکن تب ہی اچانک اس کا مکان مالک گیٹ کھڑ کڑاتا ہے اور ایسا دکھاوا کرتا ہے جیسے وہ اس کے لیے کھانا لیا ہو لیکن سینگیو کمرے کی کھڑکی سے کودگر بھاگ جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس کرایے کے پیسے نہیں تھے جب سینگیو روڑ پر چل رہا ہوتا ہے تو ان سبھی سائیکولوجسٹ اور ڈاکٹرز کو یاد کرتا ہے جن سے اس نے اپنے سپنوں کے بارے میں بات کری تھی لیکن سپنوں کو لے کر سبھی کا الگ الگ نظریہ تھا لیکن ایسی ایک بھی چیز نہیں تھی جسے سینگیو کی کسی بھی طرح کی مدد ہو سکے وہ ایک فوڈ سٹال پر رکھتا ہے اور ایگلیس پینکیک مانگتا ہے کیونکہ انڈے والا پینکیک کھانے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے لیکن فوڈ سٹال کا مالک سینگیو پر دیا کر کے اسے فری میں انڈے والا پینکیک دے دیتا ہے جب تک اس کا پینکیک بن کے تیار ہو رہا ہوتا ہے تب تک وہ گلی کے اس پار ایک کیفے کو دیکھتا ہے جہاں ہوار کام کر رہی ہوتی ہے وہ ہوار سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے وہ اس سے سالوں پہلے ملا تھا جب وہ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ کلب میں گیا تھا تو ہوار وہاں بینڈ شو کر رہی تھی تب ہی سینگیو کو ہوار کے آواز بہت اچھے لگی اور وہ تب سے اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے تب ہی اس کا پینکیک تیار ہو جاتا ہے اور وہ اس کو مجھے سے کھانے لگتا ہے لیکن وہ چونک جاتا ہے جب پیچھے سے اس کا مینجر سینگ جی آ جاتا ہے سینگیو اسے دیکھتے ہی بھاگنے لگتا ہے اور اپنا پینکیک نیچے گرہ دیتا ہے وہ جیادہ دور تک نہیں بھاگ پاتا اور سینگیو اسے پکڑ لیتا ہے پھر وہ اسے ریسٹرون میں لے جاتا ہے جہاں سینگیو اسے نوڈلز کھاتے ہوئے دیکھتا ہے وہاں سینگیو اسے ڈانٹتا ہے کیونکہ سینگیو نے کانٹیکٹ کی عزت نہیں کی اور سکرپٹ بھی ٹائم پر ڈیلیور نہیں کری پھر وہ اپنے مینجر دوست کو سپنے والی بیماری کے بارے میں بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ کانسنٹریٹ نہیں کر پا رہا اس لیے سکرپٹ اب تک تیار نہیں ہوئی لیکن سینگیو یہ سب نہیں سنتا اور دس دنوں میں سکرپٹ تیار کرنے کا آرڈر دے دیتا ہے پھر سینگیو واپس اپنے اپارٹمنٹ میں جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کا سامان گیٹ کے باہر پڑا ہے اور گیٹ بھی لوگڈ ہے اس کا مطلب اس کے مکان مالک نے اسے گھر سے باہر پھیک دیا ہے پھر وہ رات بتانے کے لیے ایک کیفے میں جاتا ہے اور لیپ ٹاپ میں سکرپٹ لکھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن بہت خطرناک بھوک کے قارن کچھ نہیں لکھ پاتا اور آخر میں سو جاتا ہے پھر اچانک اس کے پیچھے دوبارہ وہی راکشہ سا جاتا ہے جو پہلے اس کے سپنے میں آیا تھا وہ اپنی زنزیرو سے سینگیو کا گلہ دباتا ہے اور اس کا صرف ٹیبل پر مارتا ہے ایک بار پھر اپنے سپنے میں مرنے کے بعد وہ صبح اٹھتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کا لیپ ٹاپ چوری ہو چکا ہے اسے سپنوں میں اور حقیقت میں کوئی ڈیفنیس نہیں دیکھتا پھر وہ سینگ جی کو میسج کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اب وہ سوسائیڈ کر رہا ہے سینگیو ہوار کے کیفے کی سامنے والے بیلڈنگ کو چنتا ہے اور اس کے کنارے پر کھڑا ہو جاتا ہے پودھنے کی پوری تیاری کر لیتا ہے لیکن اچانک وہاں فوڈ سٹال والا آدمی آ جاتا ہے اور اسے بچا لیتا ہے وہ اسے فری میں کھانے کے لیے پینکیک دیتا ہے اور اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے اور سینگیو کو بتاتا ہے کہ اب جب بھی تم اپنا سپنہ دیکھو تو تمہیں آئی ایم ڈریمنگ بولنا ہے اس سے تم فوراں اپنے سپنے سے باہر آ جاؤگے سینگیو دیر رات تک چھت سے ہوار کو دیکھتا رہتا ہے رات کو اپنا فون بیچ دیتا ہے تاکہ اسے کچھ پیسے مل جائیں اور وہ ان پیسوں سے کھانا خرید سکے پھر سینگیو ایک سٹور میں جاتا ہے اور وہاں کچھ چیزیں چورانی کی کوشش کرتا ہے لیکن اپنا من بدل لیتا ہے جب اسے پتا لگتا ہے کہ اسے دیکھا جا رہا ہے پھر وہ کھانا خریدتا ہے اور سٹور کے باہر بیٹھ کر کھاتا ہے اچانک سینگیو چونک جاتا ہے جب ہوار وہاں آ جاتی ہے اسے لگتا ہے کہ یہ سچ ہے لیکن تب ہی وہ راکشت میں بدل جاتی ہے اور راکشت سینگیو کو کانچ کی طرف دھکا دینا شروع کر دیتا ہے وہیں دوسری طرف سٹور مینجر کو لگتا ہے جیسے سینگیو کو کسی طرح کا پینک اٹیک آیا ہو راکشت سینگیو کو اٹھا کر اپنی تلوار سے مارتا ہے اور اسے کانچ کی کھڑکی سے سٹور کے اندر فینک دیتا ہے سینگیو فوڈ سٹال والے آدمی کی بات کو یاد کرتا ہے تلوار کو پکڑے رہتا ہے اور کہتا ہے آئی آم ڈریمی تب ہی وہ سپنے سے باہر آ جاتا ہے اور اس کے ہاتھوں میں راکشت سی تلوار آ جاتی ہے سینگیو سٹور مینجر کی بلائی ہوئی ایمبولینس کے آنے سے پہلے وہاں سے بھاگ جاتا ہے پھر تلوار کو سرکشت اپنے پاس رکھ کے رات ایک پارٹ میں بٹاتا ہے اگلی صبح پھر وہ اس تلوار کو بیچنے ایک انٹیک شاپ میں جاتا ہے سارے دکاندار اس تلوار کو خریدنے کے لیے بہت اتسک ہو جاتے ہیں تب ہی اسے لگتا ہے کہ اس کے ہاتھ بہت قیمتی چیز لگی ہے پھر ساری دکانوں میں جانے کے بعد فائنل میں وہ ایک دکاندار سے بارگیننگ کر کے تلوار کو بیس ہزار میں بیچ دیتا ہے سینگیو بینہ ٹائم ویسٹ کرے سارے پیسے کھرچنا شروع کر دیتا ہے لیپٹوپ کھریتا ہے اچھے ریسٹراؤں میں کھانا کھاتا ہے اور ایک فینسی ہوتل میں رہتا ہے سینگیو شیونگ کر کے اپنا لکھ اپگریڈ کرتا ہے اور چکنا بن جاتا ہے جیسے ہی رات ہوتی ہے وہ نین کی کچھ گولیاں لیتا ہے اور سپنا آنے کا انتظار کرتا ہے یہ سپنا بھی اسے اسی ہوتل میں آتا ہے جہاں وہ رکھتا ہے اس لیے وہ اپنا کمرہ چھوڑ کر کالڈور میں گھومنے لگتا ہے پھر وہ ایک فلاور پوٹ کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے لیکن کچھ نہیں ہوتا وہ تھوڑا اور پتہ لگانے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب ہی اجانک دیوار توڑ کے واپس وہی راکشت آ جاتا ہے اور ایک سونے کی کلہاڑی لے کر اس کا پیچھا کرتا ہے راکشت اسے کلہاڑی سے مارتا ہے اور ادھر ادھر فیکتا ہے اگلی صبح واپس وہ اسی دکاندار کو کلہاڑی بیچ دیتا ہے اور پیسو کو ترنت خرج کر دیتا ہے آج رات کو وہ ایک نئی چال چلتا ہے وہ سونے سے پہلے ایک کتاب میں پرانے زمانے کے میوزیمز کی تصویریں دیکھتا ہے تاکہ وہ میوزیمز کے سپنے میں آ سکے اور اس کی چال کام کر جاتی ہے کیونکہ سپنے میں وہ اسی میوزیم میں پہنچ جاتا ہے سینگیو چاروں اور دیکھتا ہے سبھی انٹیک چیزوں کو گھورتا ہے سب کے پرائز دیکھ کے سب سے مہنگی چیز چلتا ہے اور راکشس کے آنے کا ویٹ کرتا ہے اس بار راکشس ایک مشین گن لے کر آتا ہے جو سینگیو کے پلان کے بلکل اپوزٹ تھا سینگیو دوڑنا شروع کر دیتا ہے اور گولیوں سے خود کو بچاتا ہے لیکن آخر میں راکشس اسے پکڑ لیتا ہے اور مار دیتا ہے سینگیو واپس اپنے ہوتلا کے بیڈروم میں آ جاتا ہے وہ اس کام کو ادھرا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا اس لیے جلدی سے وہ نیند کی گولی لیتا ہے اور واپس سپنے میں چلا جاتا ہے وہ پھر سے دوڑنا شروع کر دیتا ہے اور اس بار ایک لمبی چھلانگ لگا کے دونوں انٹیک چیزوں کو پکڑ کر ترنت کہتا ہے اور اپنے ہوتل کے بیڈروم میں دونوں چیزوں کو لے آتا ہے اور اپنے کام میں کامیاب ہو جاتا ہے اس بار سینگیو خزانے کو پروفیشنل انٹیک ڈیلرز کے پاس لے جاتا ہے تاکہ وہ امیر لوگوں سے بزنس کرے زیادہ پروفٹ کمائیں اور اپنا ایک ایمپائر کھڑا کر سکے اسے اس کھزانے کے بدلے میں دو ملین ڈالرز ملتے ہیں جب وہ ڈیلرز سے مل کے باہر آتا ہے تو راستے میں اسے سینگ جی مل جاتا ہے جو بہت گصے میں اس کے پاس آتا ہے کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ سینگیو مر چکا ہے سینگیو اسے ایک فینسی ریسٹرو میں کھانے کے لیے انوائٹ کرتا ہے اور اسے اس کے پیسے واپس دیتا ہے جو اس نے سکرپٹ لکھنے کے لیے دیئے تھے اگلے دن سینگیو ہوار کے کیفے میں جاتا ہے اور کافی آرڈر کرنے کے بعد اسے پوچھتا ہے کیا وہ اسے پہچانتی ہے لیکن ہوار پہچاننے سے منع کر دیتی ہے اسی رات سینگیو سینگ جی کے ساتھ ڈینر میں ڈرنک کر لیتا ہے سینگ جیو اس کی سفلتہ کا راز جاننا چاہتا ہے اس لیے سینگیو کو اس کے ہوتل کے کمرے میں لے جاتا ہے اور اسے بیڈ پر لیٹانے کے بعد وہاں سے جانے کا ناٹک کرتا ہے وہ واپس آتا ہے اور سینگیو کے والٹ اور چیک بک کو دیکھتا ہے لیکن وہ چونک جاتا ہے جب اچانک سینگیو اپنے ہاتھوں میں گولڈ کی بہت ساری چینوں کے ساتھ نیند سے جاگ جاتا ہے سینگ جیو اس کا راز جان جاتا ہے اگلے دن سینگیو ہوار کا کیفے کھرید لیتا ہے اور اس سے یہ ڈیل کرتا ہے کہ اگر پروفٹ ہوا تو دونوں پیسے ایکولی شیئر کریں گے اور لاس ہوا تو سارے میں دوں گا یہ دکھانے کے لیے کہ ہوار سینگیو کی کتنی آبھاری ہے وہ اسے ڈینر پر انوائٹ کرتی ہے جہاں وہ دونوں اپنے شیئرڈ بزنس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں سینگیو واپس اپنے ہوتل کے روم میں آ جاتا ہے جہاں وہ ایڈونچرس سپنوں میں چلا جاتا ہے اور سینگیو اس کی باڈی کو پروٹیکٹ کرتا ہے اپنے سپنوں میں وہ بینک لوٹتا ہے جہاں وہ دکھاتا ہے کہ اب وہ ان چیزوں میں ایکسپرٹ ہو چکا ہے اس کا اب سپنوں پر پورا کنٹرول ہے اور وہ اپنے دماغ سے ان چیزوں کو اپنے اشاروں پڑنا چاہتا ہے راکشس بھی اب اس کا کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اسے بھی موتوڑ جواب دینا سیکھ گیا ہے سینگیو اپنے سپنے سے لال رنگ کی لکشری گاڑی بھی لاتا ہے سینگیو گفٹ کے طور پر ایک پیسو کا بیگ فوڈ سٹال والے آدمی کے پاس بھی رکھ دیتا ہے اتنی بار فری میں کھانا دینے کے لیے کیفے بند ہونے کے بعد سینگیو ہوار کے ساتھ واک پر جاتا ہے اور تھوڑی سی باتچیت کے بعد ہوار گیس کر لیتی ہے کہ سینگیو ایک سکرپٹ رائٹر ہے سینگیو پکڑا نہ جائے اس لیے اس نے ایک سکرپٹ لکھی اور سینگیو پڑھنے کے لیے دی تب تک وہ ایک سپنا دیکھتا ہے اور جیسے ہی سینگیو نین سے اٹھتا ہے سینگیو بہت اچھی سکرپٹ ہونے کے کارن اسے پڑھ کے رو رہا ہوتا ہے وہ دونوں سکرپٹ کو فلم کمپنی کو بیچنے کا پلان بناتے ہیں اور بیسٹ ایکٹرز کو ہائر کرنے کے لیے کمپنی کو پیسے بھی دیتے ہیں تاکہ مووی ہٹ رہے کچھ دنوں بعد سینگیو اپنے سپنے میں کچھ عجیب چیز نوٹس کرتا ہے وہ ایک راکشہ سی سادو کو گردن نیچے کر کے سنگھاسن پر بیٹھے ہوئے دیکھتا ہے اور جب وہ اس کے شریر سے اس کا گولڈن بیلٹ نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو سینگیو کی انگولیاں گائب ہونے لگتی ہے اور جلنے لگتی ہے لیکن وہ ہار نہیں مانتا اور اپنا ہاتھ پیچھے لینے کے بعد دوبارہ ویلٹ کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے اور اس بار کامیاب ہو جاتا ہے ایک رات سینگیو ہوار کو اسی چط پر لے جاتا ہے جہاں وہ سوسائیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے اسے فائر کریکر شو دکھاتا ہے جو اس نے سپیشلی ہوار کیلئے اورگنائز کیا تھا جب سینگیو اپنے روم میں واپس پہنچتا ہے تو سینگیو آج رات کا کھجانہ لوٹنے کیلئے تیار ہو جاتا ہے لیکن سینگیو اسے منع کر دیتا ہے سینگیو اپنے سپنے سے باہر آتا ہے اور اپنے کندے اور چہرے پر نئے جلے ہوئے نشان دیکھتا ہے اگلے دن سینگیو فود سٹال والے آدمی کے پاس کوئی نئی سلاح لینے جاتا ہے لیکن فود سٹال کے پاس پہنچتے ہی اس کے سائیڈ میں ایک وین آتی ہے اور کچھ بدماش اسے کیڈنیپ کر لیتے ہیں جب وہ اس کے سر سے بیگ ہٹاتے ہیں تو سینگیو کو پتہ چلتا ہے بدماشوں نے اسے چاروں طرف سے گھیل لیا ہے ان بدماشوں کا لیڈر چینگ جی ہوتا ہے جب سینگ جی پیسے لے کر آتا ہے تو چینگ جی کے آدمی اس سے پیسے بھی لے لیتے ہیں اور اسے بھی کڈنیپ کر لیتے ہیں اب سینگیو کے پاس بچنے کا اور کوئی چارہ نہیں بستا اس لیے وہ بے ہوش سینگ جی کے ساتھ سارے بدماشوں کو اپنے اپارٹمنٹ میں لے جاتا ہے جہاں وہ ان کو اپنے خوفیا کمرے میں رکھی انٹیک یونیک اور مہنگی چیزیں دکھاتا ہے لیکن تبھی ہوتا سینگیو سے ملنے اس کے اپارٹمنٹ پہ آ جاتی ہے جیسے ہی وہ لفٹ سے باہر نکلتی ہے ایک بدماش اس کے سر پر بھی بیک ڈال کے اسے بھی کڈنیپ کر لیتا ہے اور اسی جگہ لے جاتا ہے جہاں سینگیو کو رکھ رکھ آتا چینگ جی ہوتا کو پریشان کرتا ہے اور سینگیو کو اکساتا ہے اور تبھی سینگ جی کو بھوش آ جاتا ہے ہوتا چینگ جی کو لات مارتی ہے لیکن وہ بچ جاتا ہے سینگیو بھی بدماشوں کو دانچ سے کاٹ لیتا ہے اور تینوں بچ کے بھاگ جاتے ہیں تینوں جیادہ دور تک نہیں بھاگ پاتے کیونکہ سینگیو کے بہت جدہ خون آ رہے تھے پھر جلدی سے سینگ جی بدماشوں کو پکڑ لیتا ہے اور آگے نہیں جانے دیتا تاکہ سینگیو اور ہوتا بھاگ سکی لیکن دونوں بدماش ٹرینڈ تھے اچانک خود کو بہت سارے کھنڈروں میں پاتا ہے جہاں وہ کالے پانی سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے جو ہلنے ڈولنے پر جلد ہی اس کی پوری باڈی سے ہٹ جاتا ہے چاروں اور دیکھنے کے بعد وہ ایک چمکتے ہوئے گیٹ کو چھوٹا ہے جس میں دکھایا جاتا ہے کہ اس رات سٹور کے باہر سے اسے ایمبولنس میں لے جائے گیا تھا جب یہ ختم ہو جاتا ہے تو وہاں سے باہر نکلنے کے لیے وہ ایم ڈریمنگ کہتا ہے لیکن کچھ نہیں ہوتا بلکہ اس کا بلڈ لاؤس ہونے لگ جاتا ہے اچانک اس کا شریر بدلنا شروع ہو جاتا ہے اور سینگیو دانو یعنی راکشس بن جاتا ہے پھر اس کے ہاتھ میں ایک کلہاڑی آ جاتی ہے جس سے وہ دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے آخر میں جب دیوار ٹوٹ جاتی ہے تو راکشس سینگیو کے لیونگ روم میں آ جاتا ہے اور راکشس سبھی بدماشوں کو مشین گن سے مار دیتا ہے پھر راکشس سینگیو کو مارنے کے لیے اس کے پاس جاتا ہے اور سینگیو کو مار دیتا ہے پھر سبھی انٹیک چیزیں جو وہ اپنے سپنوں سے لائے تھا گائب ہونے رکھتی ہے اس کے اپارٹمنٹ سے بھی اور امیر لوگوں کے کلیکشن سے بھی اور جب وہ جاگتا ہے تو خود کو واپس اسی سٹور پر پاتا ہے جہاں ہوار راکشس میں بدل گئی تھی اور اب تک جو بھی ہوا ہے وہ سب کچھ ایک بہت لمبا سپنا تھا اور تب سے سینگیو وہیں سٹور کے باہری سو رہا ہے ہوار نے سینگیو کو کانسرٹ میں دیکھا تھا اس لیے وہ اسے پہچان جاتی ہے اسے سینگیو پر دیع آ جاتی ہے اور وہ اسے ریالٹی میں کھانا کھلاتی ہے جب سینگیو نوڈلز کھا رہا ہوتا ہے تو ہوار اسے بتاتی ہے کہ اس نے سینگیو کی لکھی ہوئی سٹوری ایک میکزین میں پڑی تھی اسے وہ سٹوری بہت اچھی لگی اور سٹوری بہت اچھی پرائز میں بھک سکتی ہے تب تک وہ اسے اپنے کیفے میں کام کرنے کی جوب دے سکتی ہے جس سے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور رونا شروع کر دیتا ہے کئی دنوں بعد اب اپنے جیون سے سیٹسفائیڈ سینگیو کھانا آرڈر کرنے کے لیے فود سٹال والے آدمی کے پاس جاتا ہے تو وہ اسے اس کے پیسو کا بیگ واپس دیتا ہے اور اسے اپنے پیٹ پر ایک نشان دکھاتا ہے کیونکہ اس کے پاس بھی وہی شکتیا ہے جو سینگیو کے پاس ہے لیکن اس نے یہ سادھارن جیون جینا ہی صحیح سمجھا جیسے ہی سینگیو اس کی کہانی سنتا ہے اس کے پیچھے اس کے آخری سپنے کا کھندر دکھائی دیتا ہے اور یہ پتہ چلتا ہے کہ گینگسٹرز کو مارنے والا راکشس اس کا پیچھا کر رہا ہے تو کیا اب تم بھی اپنے سپنوں کو حقیقت میں بدلنا چاہوگے کامینٹس میں ضرور بتانا